بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام ہے تین مارچ ہے اور دن ہے اتوار کا علی امین گنڈاپور نے آتے ساتھی دھواندار بیٹنگ شروع کر دی ہلف اٹھاتے ہی پہلے چوبیس گھنٹوں کے اندر بڑے کھڑاک کر دی ہیں دیکھیں علی امین گنڈاپور کا ہر دن بطور وزیرالہ خیبر پختونخواہ عمران خان کے مخالفین کے اوپر قیامت بن کر گزرے گا کیونکہ اب علی امین گنڈاپور نے پچھلے دس مہینوں کا حساب کرنا شروع کر دیا یعنی جو کچھ نو مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں ہوا علی امین گنڈاپور نے ان تمام افسران کا احتساب کرنا شروع کر دیا پہلے چوبیس گھنٹوں کے اندر علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو پہلا بڑا توفہ دے دیا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخواہ کی وہ پولیس جو ایک مہینے پہلے تک علی امین گنڈاپور کے گھر پر چھاپے مار رہی تھی علی امین گنڈاپور کی غیر قانونی گرفتاری کے لیے مختلف حد کنڈے ازماری تھی یعنی غیر قانونی گرفتاریوں کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے وہی پولیس وہی آئی جی خیبر پختونخواہ نے اب سے چوبیس گھنٹے پہلے علی امین گنڈاپور کو سلامی پیش کی ہے یعنی یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ وہ پولیس جو ایک مہینہ پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کو دھونڈ دھونڈ کر گرفتار کر رہی تھی ان کے کارکنان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی وہی پولیس اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کو سلامی پیش کرے گی دیکھئے میں آپ کو بار بار آگاہ کر رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کے نام پر بڑا اعتراض تھا شہر اقتدار میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جانب سے بار بار دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ امران خان کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے طور پر علی امین گنڈاپور کو نامزد نہ کریں اسی وجہ سے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اگر علی امین گنڈاپور اس پوزیشن پر آگئے اس منصب پر آگئے تو بڑے دھماکے ہوں گے بڑے جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کھڑا کریں گے اور اب انہوں نے وہ کھڑا کرنا شروع کر دی ہیں پہلی امپورٹن بات تو یہ ہے کہ نو مئی کے بعد سے لے کر اب تک وہ تمام سرکاری افسران وہ تمام پولیس کے افسران جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کو گرفتار کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کے گھروں پر چھاپے مارے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا عدالتی حکم کو روندہ باوجود عدالتی احکامات کے مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کے تھری ایم پیو کے تحت نظر بندی کے احکامات جاری کیے علی امین گنڈاپور نے اپنے پہلے احکامات کے اندر ان تمام پولیس افسران کی تفصیلات طلب کر لیا میں بڑا خوش ہو اس بات کے اوپر کہ علی امین گنڈاپور جیسا ایک مضبوط آدمی جو ہے وہ وزیر اللہ خیبر پختون خواہ کے طور پر عمران خان نے لگایا کیونکہ اگر کوئی کمزور آدمی ہوتا اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جو کمپرومائز ہو جاتا یہ جو جس کو منیج کر لیا جاتا تو خیبر پختون خواہ کی عوام کے ساتھ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ بڑی زیادتی ہونی تھی کل جب علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھایا ہے تو سب سے پہلی ملاقات علی امین گنڈاپور کی آزم سواتی کے ساتھ ہوئی اب آپ سب جانتے ہیں کہ آزم سواتی نے پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال میں کتنا جبر برداشت کیا یعنی روح کام پڑھتی ہے جب آپ آزم سواتی صاحب کی داستان سنتے ہیں کہ کیسے ان کا پورا گھر برباد کیا گیا کیسے آزم سواتی صاحب کی بیٹیوں کو ان کی والدہ کے آڈیو میسجز سنائے گئے یعنی ایک بھیانت داستان ہے اور آزم سواتی کو سزا ملی تھی صرف ایک ٹویٹ کرنے کی کس طریقے سے پورے پاکستان کا چکر لگوایا گیا پورے پاکستان کی جیلوں کا چکر لگوایا گیا آزم سواتی صاحب کو علی امین گنڈاپور نے عمران خان کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا سب سے پہلے آزم سواتی کو اپنے دفتر میں بلایا میرے پاس اس حوالے سے بڑی انسائیڈ انفورمیشن ہے کہ کس کس شخص کو کون کون سی وزارت ملنے جاری ہے خیبر پختون خواہ کے اندر میں اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو تفصیلات بتاؤں گا لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ کل آزم سواتی کو بلایا بابر آوان صاحب کو بلایا پوری کابینہ فائنل کی تمام تر لوگ جس جس کو جس پوزیشن پر رکھنا ہے ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اس ٹائم روپوش ہیں جو نو مئی کے بعد سے چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی اب کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا کیونکہ علی امین گنڈاپور سے آپ ایسے ان ایکسپیکٹی ڈیسیزنز جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور نے سب کو حیران کرنا ہے علی امین گنڈاپور نے عمران خان کے ساتھ وفا نبھائی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ عمران خان کا انتخاب سو فیسر درستہ بہرحال کل علی امین گنڈاپور نے جب حلف اٹھایا تو اس کے بعد جو پہلے دو تین احکامات دیئے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے پہلے تو میں آپ تمام خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ تمام لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ آپ کو ملے ہے جس نے سب سے امپورٹنٹ کام آتے ساتھی یہ کیا کہ صحت کار جو پنجاب کے لوگ جس سے محروم ہو گئے ہیں سندھ کے لوگ جس سے محروم ہو گئے ہیں بلوچستان کے لوگ جس سے محروم ہو گئے ہیں خیبر پختون خواہ کے لوگ اس صحت کار سے محروم نہیں ہوں گے آپ کے پاس اگر اپنا شناختی کار ہے آپ خیبر پختون خواہ کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں کسی گاؤں شہر دہاد قصب جہاں پر بھی رہتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کا شناختی کار ہے تو وہ شناختی کار دس لاکھ روپے کے آپ دس لاکھ کی مالیت کا شناختی کار اپنے پاس رکھتے ہیں کیونکہ یکم رمضان سے علی امین گنڈاپور نے صحت کارڈ کا دوبارہ اجرا شروع کر دیا یعنی صحت کارڈ دوبارہ نافذ العمل جو ہے وہ ہو جائے گا خیبر پختون خواہ کی حد تک کیونکہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آگئی ہے دوسرا امپورٹنٹ حکم جو علی امین گنڈاپور نے دیا یکم فروری دو ہزار تئیس سے لے کر انتیس فروری دو ہزار چوبیس یعنی اب سے دو تین دن پہلے تک تمام بھرتیوں کی تفصیلات طلب کر لیا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ڈسیجن ہے کیونکہ پچھلے ایک سال میں نگران حکومت کی جانب سے بھرتیا کی گئی ہیں کوئی سویلین حکومت کی جانب سے نہیں کوئی سیاسی حکومت کی جانب سے بھرتیا نہیں کی گئی ایک کیر ٹیکر حکومت تھی جس نے اپنی مرضی کے لوگ ڈپیوٹ کے اب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کو دراصل کون چلا رہا تھا وہ تمام افسران آج بھی کس کو ریپورٹیڈ ہوں گے کیوں وہ یہاں پر تائینات کیے گئے تاکہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کو فیل کیا جائے اس کی تمام تر خبریں جو ہیں وہ باہر ہیں علی امین گنڈاپور چونکہ ایک پرانے زیرک سیاستدان ہے ان کو بیوروکریسی کو مینج کرنا آتا ہے بیوروکریسی کو انگیج کرنا آتا ہے اسی وجہ سے علی امین گنڈاپور نے یکم فروری دوزار تئیس سے لے کر انتیس فروری دوزار چوبیس تک کی تمام بھرتیوں کی تفصیلات ایک ہفتے میں طلب کر لی ہیں پھر کل رات کو یعنی رات گئے تقریباً دس گیارہ مجھے علی امین گنڈاپور نے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے حوالے سے ایک اجلاس کیا دیکھیں آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے مہنگائی کا ایک توفان ہوگا خاص طور پر پنجاب نے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے رہنے والے چکنہ ہو جائیں پنجاب کے رہنے والے ہوشیار ہو جائیں جتنی مہنگائی کا توفان پنجاب میں آنے جا رہا ہے انبیرے بل ہوگا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خود اس مہنگائی کو توفان میں لانے کے لیے شریف خاندان کا ہاتھ ہوتا یعنی پولٹری کا جو بزنس ہے وہ شریف خاندان کے گھر کا ہے دودھ کا جو بزنس ہے وہ شریف خاندان کے گھر کا اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ جب مہنگی ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے بھی حمزہ شباز کا لنک جوڑا جاتا ہے اور مریم نواز شریف صاحب یہ کسی قسم کی توقع نہ رکھے کہ وہ جو ہے وہ اشیخ ادنوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے کوئی میکنزم بنا سکتی ہے کیونکہ وہ صرف پاکستان تحریک انصاف سے انتقام لینے کے لیے ہیں یا ان کا پورا طرز سیاست تشدد پسندانہ ہے ان سے توقع نہیں رکھنی چاہیے بیرال علی امین گنڈا پورو نے کل رات کو جو ہے وہ ایک کمیٹی قائم کی ہے جو آٹھ مارس تک یعنی رمضان مبارک سے تین چار دن پہلے تک پورا میکنزم بنائے گی کیسے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے گا اور کیسے چیک ان بیلنس کیا جائے گا یعنی اشیخ ادنوش کی قیمتیں کم کیسے ہوں گی اور باقاعدہ طور پر مارکٹ کمیٹیاں منائی جائیں گی ڈیپٹی کمیشنرز ہوں گے آر پیوز ہوں گے ان کی زیرے نگرانی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو مارکٹس میں جا کر یہ چیک کرے گی کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی آٹھ مارس تک یہ پورا پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا جائے گا اب جو میں نے آپ کو پہلے خبر بتائی تھی نا کہ حضور والا وہ تمام سرکاری افسران وہ تمام پولیس افسران جنہوں نے نو مئی کے بعد ظلم کی داستان رقم کی ان کی خیر نہیں ہیں علی امین گنڈاپور ان کا احتساب کرنے جا رہے ہیں تو میری اطلاع کے مطابق عمران خان کی جانب سے علی امین گنڈاپور کو یہ پہلی ہدایت کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر رہنما جو نو مئی کے بعد جن کا تعلق خبر پختون خاص ہے جو نو مئی کے بعد سے لا پتہ ہیں جو نو مئی کے بعد سے گرفتاری کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا نو مئی کے بعد جو کچھ ہوا جس طریقے سے پولیس نے اندہ دھند گرفتاریاں کی غیر قانونی گرفتاریاں کی لوگوں کے گھروں میں گز کر چاردر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جو کچھ آزم سواتی کے ساتھ ہوا جو کچھ شاندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ ہوا شہریہ رفریدی کے ساتھ ہوا خود علی امین گنڈا پور جس قرب سے گزے تو عمران خان نے یہ ہدایت کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر کارکنان جن کا تعلق خبر پختون خواہ کی حد تک ہے ان تمام لوگوں کی رہائی کے لیے ان تمام لوگوں کی باعزت طریقے سے واپسی کے لیے اقدامات کیا جو اور پچھلے چوبیس گھنٹو گنڈر کیونکہ کل اسی قائم پر یعنی صبح تقریباً گیارہ بارہ بارہ وجہی علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنا حلف اٹھایا ہے وزیر اعلیٰ کا تو کل سے لے کر اب تک علی امین نے باقاعدہ طور پر آئی جی خیبر پختون خواہ اور تمام تر اداروں کے ساتھ مشاورت کر کے یہ میکنزم بنا لیا ہے کہ کس طریقے سے وہ تمام لوگ واپس آئیں گے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے پولیس ان کو سیکیورٹی دے میں تب یہ دیکھیں نا کتنی خوشائن بات ہے کہ وہی پولیس جو مراد سعید کو ڈھونٹی پھر رہی تھی وہی پولیس جو قاسم سوری کو ڈھونٹی پھر رہی تھی وہی پولیس جو خود علی امین گنڈا پور کو ڈھونٹی پھر رہی تھی وہی پولیس جو شیر افضل مروت کو ڈھونٹی پھر رہی تھی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر خان جنہوں نے دو دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر دھماکہ خیز تقریر کی ان کی جس طریقے سے گرفتاری ہوئی بار بار ان کو جو ہے ٹورچر کیا گیا ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اب وہی پولیس خیبر پختون خواہ کی ان تمام تحریک انصاف کے رہنماوں کو پروٹوکل دے گی ان تمام تحریک انصاف کے رہنماوں کو سلامی پیش کرے گی تو وقت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ گزر جاتا ہے تو اگر آج کوئی یہ شک سمجھتا ہے کہ وقت نہیں گزرے گا وقت نہیں بدلے گا صدا بادشاہی اس کی رہے گی تو علی امین گنڈا پور کا بطور وزیر اللہ خیبر پختون خواہ انتخاب بہترین مثال ہے کہ اگر آج آپ یہاں پر صدارت کر رہے ہیں اگر آج آپ یہاں کسی عودے کے اوپر ہیں تو کل یہ عودہ ختم ہو جائے گا وہ اپنے شیر تو سنا ہوگا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا تو حضور والا صدا بادشاہی میرے رب کی ہے وقت کا پیہ جب گھومتا ہے تو پھر ایسے ہی گھومتا ہے کہ ایک مہینے پہلے تک خیبر پختون خواہ کی پولیس علی امین گنڈا پور کے گھر پر چھاپے مارے تھی ایک مہینے بعد ان کو سلامی پیش کر رہی ہے یہ پیغام جو ہے یہ ملک بھر کے پولیس افسران کے لیے ہے جو پنجاب میں بھی غیر قانونی کاروائیاں کر رہے ہیں صرف شریف خاندان کی خوشنودی آسل کرنے کے لیے غیر قانونی حدکنڈے عزمائے جا رہے ہیں صدا بادشاہی شریف خاندان کی نئی رہنی وقت نے گزر جانا ہے وقت نے بدل جانا ہے بہرحال علی امین گنڈا پور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا انتخاب درست ثابت کرتے جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں اپنے اقدامات سے کہ امران خان نے علی امین گنڈا پور کو اس عودے پر لگا کر زبردست کام کی ہے پہلے چوبیس گھنٹوں کو صرف آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو جو اقدامات علی امین گنڈا پور صاحب نے کیے ہیں وہ قابل تحسین ہیں ان کو اپریشیٹ ضرور کیا جانا چاہیے آئندہ آنے والے دنوں میں میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر گزرتا دن امران خان کے مخالفین کے اوپر قیامت بن کر گزرے گا علی امین گنڈا پور کے کھڑاک جاری ہیں آتے ساتھ انہوں نے دھوان دار بیٹنگ شروع کر دی ہے میں اس سوالے سے آپ کو انشاءاللہ اور مزید اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کی علی خانہ کا ہم سب کا حمیر آسل روح اللہ حافظ